ان اللہ امانو واللہ امانو بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں وَالنَّصَارَ اور جو نصارہ ہیں یعنی کرسچنس وَالصَّابِئِين اور جو سابی یہ سابی سے مراد ستارہ پرست نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی یہ بگڑی بھی شکل تھی یہ بھی ایک گوڑ کے ماننے والے تھے مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ جو کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ پر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن کے اوپر وَعَمِلَ صَالِحَ اور نیک عمال اکتیار کر لیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِ تو ان تمام لوگوں کے لئے اللہ کے حضور اجر پکا ہے وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کو قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی خام ہوگا وہ کہتے نہیں دیکھ لیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چاہے کوئی مسلمان ہے ایمان والا چاہے کوئی یہودی ہے عیسائی ہے چاہے کوئی سابی ہے عبرہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والا بگڑیوی فارم میں کیونکہ صحیح فارم میں تو ہم مسلمان عبرہیمی ہیں مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَحِيمُ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ بَلْ مِلَّتَ عِبْرَحِيمَ حَنِيفَ وَمَا قَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ہم عبرہیمی ہیں ان میں سے جو کوئی اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لے آئے دو شرائط ہیں وہ کہتے ہیں اگر ایمان بررسالت ضروری ہوتا تو یہاں میں ذکر ہوتا تو وہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانا کافی ہے آخرت کی نجات کے لئے لہذا رسولوں پر ایمان لانا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن قرآن حکیم کی آیات آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں لی جا سکتا اس کا کانٹیکسٹ سٹارٹ ہوا وہ ہے پانچویں رکو سے اور پانچویں پورے کا پورا رکو سٹارٹ ہی اس بات سے ہوا تھا کہ اے یہودیوں تم سب سے پہلا کفر تو نہ کرو اس کتاب کا اور پیغمبر آخر اس دماء کا انکار کر کے چکا ہوا ہے سٹارٹ ہی ایمان برسالت سے ہوا تھا اس میں امپلائیڈ ہے کہ ایمان برسالت تو ہے اس کو آپ مثال سے سمجھیں میں کہوں کہ ڈاکھانے میں یا بینک میں بل صبح نو سے شام پانچ بجے تک جمع ہوتے ہیں اور آپ اتوار والے دن پہنچ جائیں اور آپ وہاں پہ انتظار کرتے رہے نہ ڈاکھانہ کھولے نہ بینک تو آپ کہیں گے یہ تو علی بہی نے چھوٹ بولا تھا تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس ایکسپشن کے ساتھ تھا یہ انڈرسٹور تھی بات کہ اتوار والے دن پہنچ بند ہوگا اب آگے سے مجھ سے کوئی جھگڑے کی نہیں آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا کہ اتوار کو نہیں کھلا ہوگا تو میں کہوں گا کہ میرے بھائی تمہارا اور میرا کانسنسیز ہے اس بات کے اوپر کہ اتوار پاکستان میں ایک ویکلی ہالیڈے ہوتی ہے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے یہی کہیں گے نا جبکہ اللہ نے تو بتا بھی دیا پانچ میں رکوع کے سٹارٹ میں کہ ایمان لاؤ اس آخری پیغمبر کے اوپر اور کافر نہ بنو اس پیغمبر کو اور اس کتاب کو چھوڑ کے یعنی اتوار کے دن کی چھوٹی بتائی بھی تھی اب یہاں دوبارہ اس کو ریپیڈ نہیں کیا تو آوٹ آف کانٹیکس ملکے اور اگر کوئی اس تعویل کے ساتھ ایگری نہیں کرتا تو اس کے اوپر بھی آجائے اس میں کب لکھا ہوا ہے ہم پھر وہی بات کریں گے اور آخرت پہ ایمان لانے کے بعد نبیل اسلام پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے یہ بھی تو نہیں لکھا با اگر اس میں ایمان برسالت کا ذکر نہیں ہے تو اس کا انکار بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس تو پھر دلیل ہے شروع میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس میں اگر لکھا ہوتا اور رسولوں پر ایمان نہ لاؤ آپ کی بات مان لیتے ہیں آپ ایمبیگوس جملہ پکڑ رہے ہیں اس میں سے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں ہر کوئی جب ذکر آیا کہ اہل ایمان یعنی محمد رسول اللہ کے ماننے والے اور یہودی یعنی اپنے زمانے میں جو صحیح یہودی تھے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جن تک نبیل اسلام کی دعوت نہیں پہنچی آپ کی پیدایت سے پہلے وہ مر چکے ہیں تو ظاہر ہے وہ جنتی ہیں اور ان کا یہودی ہونا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو ایمان برسالت ہے نسارہ نسارہ کیوں ہے جیزس کرائیسٹ کو ماننے کی ورہ سے نبیل اسلام کے آنے سے پہلے جتنے عیسائی ہیں جو مواہدین تھے عیسائی کیوں تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو توہید کا تارک کریا تو یہ بلائیڈ ہے تو شکیناً وہ بھی جنت میں جائیں گے نبیل اسلام کے آنے کے بعد آپ کا انکار کر کے ان کا ایمان قابلے قبول نہیں ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر وہ حقیقت صحیح طریقے سے کھلے اور اس نے میرا انکار کیا تو وہ پھر دوزہ کی آگ میں جائے گا اس کے اوپر کوئی اطراز کر سکتا ہے کہ تو مسلم شریف کی حدیث ہے ہم حدیثوں کو نہیں مانتے ہمیں قرآن سے بتائیں تو صرف قرآن میں بھی یہ ٹاپک ڈسکس ہو پارہ نمبر چھے کا سٹارٹ آپ ذرا نکال لیجئے سارے اپنے قرآن پاک کیا قرآن سے ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ جو صرف اللہ کو مانے اور رسولوں کو نہ مانے تو وہ بھی کافر ہی ہوتا ہے یا اللہ کو مانے اور چند رسولوں کو مان لے کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے وہ بھی کافر ہوتا ہے یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی ایک آیت کو آپ نے لینا ہے باقیوں کو چھوڑ رہا ہے قرآن کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہے اگر آپ نہیں لیں گے ٹوٹیلٹی میں تو قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں سات دفعہ آیا ہے چھے دفعہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابلیس فرشتہ تھا یا جن تھا سٹارٹ اس سے ہوتا ہے ہم نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو سارے فرشتے سجدہ میں گر پڑے سوائے ابلیس میں تو اس سے تو لگتا ہے کہ یہ ایسا کوئی نافرمان فرشتہ تھا کہ اس نے انکار کیا چھے دفعہ قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے اور اللہ تعالی نے چھے دفعہ یہ سکپ کر دیا ہے کہ یہ جن تھا اگر آپ وہ چھے دفعہ کو پڑے تو ایک عام آدمی ہی رزن نکالے گا کہ یار چند فرشتے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو نافرمان ہو لیکن دوسری طرف قرآن پاک میں درجن و آیات ہیں کہ فرشتے اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے قرآن میں تو بڑا تضاد ہے جبکہ سور نساء کی آئند نمبر 82 ہے کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تم بڑا اقتلاف دیکھتے ہیں اس میں اقتلاف ہوئی نہیں سکتا اسی تو میں کہتا ہوں اگر پہلے صفحے پہ ہے نا تو اب پورے قرآن میں یالی مدد ڈونڈ رہے سے بھی نہیں ملے گا ورنو تو اقتلاف ہو جائے گا ہاں جو آپ ڈونڈ رہے ہوگے نماز اور صبر سے مدد چاہو کس کی؟ اللہ کی تو وہ مہارے ان اللہ معصابرین ساتھ ہی ہے یہ تو نہیں المدد یا نماز المدد یا صبر نیکی بریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو تو تسامنے ہو تو مدد کرو یہ تو نہیں کہ مرے بندہ آپ کو پانی پلا سکتا ہے پلا سکتا ہے تو چلے کو پلا کے دکھائے ہو حضرت عیسیٰ نے کہا کون ہے جو اللہ کے دین کے لئے میری مدد کرے تو حضرت عیسیٰ نے مردوں کو پکارا تھا جس طرح آپ یہاں سوگے قریب لوگ بیٹھے ہیں دنیا میں آزاروں لوگ یہ سارے میرے ہواری ہیں نا اللہ کے لئے میرے ساتھ جڑے ہیں نا تو یہ انسار ہیں انسار مدینہ نبیل اسلام کے ساتھ جڑے ہیں انسار کیوں مددگار وہ مرے وینی زندہ وہ تو ظاہری اسمام ہے وہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ ہم نے اے نبی تمہارے ہاتھ مضبوط کی ہیں صحابہ کے ذریعے مرے وینی زندہ جو مرتا کیا وہ اللہ کی جنتوں میں جاتا رہا جو باقی بچے انہوں نے مدد کی ورنہ تو خیبر کے موقع پہ حمزہ بن عبد المطلب کو حضور نے مدد کیلئے کوئی نہیں پکارا حضرت علی کو اس لئے بلائیا کہ وہ وہاں موجود تھے پہلی دو جنگوں کے اندر تو آرمی چیف حمزہ بن عبد المطلب تھے جنگ بدر میں بھی اور جنگ عہد میں بھی تو خندق میں حضور کہتے ہیں کہ جی قبر سے تشریف لیں اب آپ سمالیں کمارڈ اکلوں پہ ان کے پردے پڑھیں تو کونٹیکس کے ساتھ سورة القحف کی آیت نمبر پچاس میں ہے کہ کانا من الجن ففسق عن عمری ربی وہ جن تھا اس لئے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمائی سورة قحف کی آیت نمبر پچاس نکال دیں تو قرآن میں سات دفعہ ایسی آیات ہیں جس سے ایک عام آدمی ڈیسیب ہو سکتا ہے یہ تو ہے ہی دو دفعہ یہ آیت آئیے نا سورة الانام میں اور سورة بکرہ میں وہ تو سات دفعہ ڈیسیب ہو سکتا ہے لیکن ڈیسیب ہو ہوگا جو گھمرائی خود کمانا چاہتا ہے قرآن کو کونٹیکس میں دیکھا ہے تو کوئی ڈیسیب نہیں ہوگا وہ پہلے ڈسکس ہو جگا ہے قرآن کی ترتیب میں سورة القحف جو ہے وہ بعد میں ہے لیکن نازل وہ پہلے ہوئی تھی اس لئے جب سورة بکرہ میں آیا نا کہ فرشتوں کو گم ہوا سجدہ کرو سارے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے تو صاحب اکرام نے یہ نہیں پوچھا کہ ابلیس فرشتہ تھا کیونکہ وہ پہلے نازل ہو چکا تھا لیکن آپ جب مصب پڑھیں گے تو آپ یہ کہیں گے جس میں تو پڑی لکھا ہوا تو ہم آپ کو اگے پڑھو یہ کہیں گے نا جسے ہم کہتے ہیں ایہاک نعبدو و ایہاک نستعینو کہتے ہیں اگے پڑھو ادن سرات المستقیم ادن سرات المستقیم تو چھوڑی دیتے ہیں اور اس سے اپنے بزرگ ساوئے کرنے ہم کہتے ہیں پیچھے بھی پڑھو ادن سرات المستقیم سیدھا راستہ بزرگوں کے راستے نہیں اور تھوڑا آگے بھی پڑھو اے کے لئے بزرگ نے یہ بھی ذرا پڑھو تو وہ ہم ارز کر دیتے ہیں کہ برنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب غور کر چکو تو تمہارے اندر سے واز نکلی کیا کہ نا میں بابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی قضاء اب آجیں ان آیات کی طرف جن کا میں ذکر کر رہا تھا سورة النساء کی آیت نمبر ہے 149 کے بعد تیسری لائن ہے چھٹے پارے میں بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرْرِقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں فرق کرتے ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں نُقْمِنُ بِبَعْدِمْ وَنَقْفُرُ بِبَعْدِمْ ہم بعض رسولوں کو مان لیں گے بعض کا کفر کریں گے آگی نہ بات وہ کہتے ہیں اللہ رسول کو لدھا لدھا کرو چلو مان نہیں ہے تو اپنی مرضی کا رسول مانیں گے موسیٰ کو مانیں گے عیسیٰ کو نہیں مانیں گے تو یہودی مان لیں گے عیسیٰ کو مان لیں گے محمد الرسول کا انکار کریں گے کرسچنز مان لیں گے اور ہم سب کو مان لیں لَا نُفَرْرِقُ بَيْنَ أَحَدِمْ لَرُسُولِهِ ہم ایمان لانے میں کسی پیغمبر میں فرق نہیں کرتے ہیں ہمیں تو سکھائی ہے یہ گئے ہیں تو کہتے ہیں چلو ہم بعض کو مانیں گے بعض کو چھوڑ دیں گے وَيُرِيدُونَ أَيْ يَتَّخِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کا کوئی راستہ نکار دیں گے اولائکہم الكافرون حق کا ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنی مرضی کے رسولوں کو مانیں گے باقیوں کو چھوڑ دیں گے یہ قرآن میں ہے یہ صحیح مسلم شریف نہیں ہے جو ایک پیغمبر کا بھی انکار کرے گا کٹر کافر ہے وہ یا وہ یہ کہے گا کہ بعض پیغمبروں کو مانوں گا بعض کو نہیں مانوں گا یا یہ کہے گا کہ اللہ کو مانوں گا رسول کو نہیں مانوں گا یہی تو ہوئے وہ فرق کریں اللہ اور رسول کے ایمان لانے کے اندر وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذریل و خار کر دینے والا عذاب تیار کا مقاہ ہے اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من النار آمین اللہم من احییتہو منا فأحیحی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الیمان صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایون نماز کی حالت میں بھی جب ایسی آیات پڑھتے تھے جس میں اللہ کی عذاب کا ذکر آتا تھا تو اللہ سے نماز ہی میں دعائیں مانگا کرتے تھے یہ سنت ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو لوگ ایمان والے ہیں باللہی اللہ پر لاتے ہیں ایمان ورسولی اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں ایمان لانے کے احتبار سے کہ چلو یار ہم ساروں کو مانیں گے عیسیٰ کو نہیں ماننا نل نہیں ماننا ایسے لوگ نہیں ہوں گے سارے پیغمبروں کو مانیں گے اولائی کا سوف یعطیہم اجورہم ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عن قریب بدلہ دے گا ان کے نئے کمال کا پورا پورا وَكَانُ اللَّهُ وَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے تو سر یہ آیت نمبر ایک سو پچاس سے ایک سو پاون تک میں نے یہ قرآن سے ثابت کر دیا کہ جو سورة البقرہ کی آیت نمبر سکسٹی ٹو کو جو لوگ آؤٹ آف کونٹیکسٹ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاہے یہودی ہے عیسائی ہے صابی ہے مسلمان ہے سارے ہی سارے جنتی ہیں چاہے وہ رسول اللہ کا انکار کر دے کوئی موسیٰ کا انکار کر دے کوئی عیسیٰ کا تو قرآن نے سورہ نساء کے اندر کلیر کیا ہے کہ بھئی کسی نے غلط مطلب نہیں نکالنا اب آپ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں جو وحدتِ عدیان کی بات کر رہے ہیں وہ اپنے زوم میں دو جرم کر رہے ہیں ایک تو یہ کر رہے ہیں کہ اس آیت کو آؤٹ آف کونٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں اور دوسرا اس کا غلط مطلب نکال کر سورہ نساء کی آیت نمبر 150 150-154 کا انکار کر رہے ہیں تو جب آپ غلطی کرتے ہیں تو سر پھر وہ اس غلطی کے ایفیکٹس نظر آتے ہیں تو قرآن دیکھیں کسی حدیث کا محتاج نہیں ہے اپنے عقیدوں کی حفاظت کے لئے کیونکہ منگرین حدیث نے تو ماننی نہیں تھی یہ حدیثیں ہم قرآن کا جواب قرآن سے دیں اس لئے میں کہتا ہوں as far as a guide are concerned قرآن حکیم کسی بھی حدیث کا کسی قول کا کسی بزرگ کی خدمات کا محتاج نہیں ہے